اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے گی اسلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو می چینل دیسی کھانا کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار سے مطر اور آلو بنا رہی ہوں اور اس کی میں گریوی بناوں گی آپ شوربے کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو لاسا پیاز لیے ہیں اور ٹماٹر دو لیے ہیں لسن اور ادرک کا پیس لیا ہے تو ایک کلو میرے پاس آلو ہے اور آدھا کلو مطر ہے تو اس حساب سے میں نے یہ چیزیں لیے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی تو اتنی دیر ہم گھی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک کپ بھر کے میں نے گھی اس میں ڈالا ہے تو آپ آل بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر میں گھی گرم ہوتا ہے تو میں ساری جو چیزیں ہیں ان کو بلینڈ کر لیتی ہیں تو بہت ہی اچھا سا میں نے پیسٹ بنا لیا اس کو بلینڈ کر لیا ہے آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح بھون لیا ہے تقریباً دس منٹ تک آپ نے اس کو بھون لیا ہے تو مسالہ دیکھیں بہت اچھی طرح بھون چکا ہے آئل اس کا علیدہ ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی اچھی طرح دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا تھا اور اب اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں میں نے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون ہلدی ہے اور ون ٹی سپون سکھا دنیا پاورڈر ہے اور ایک کالی علاچی میں نے لیا ہے جسے بڑی علاچی کہتے ہیں اور ایک پیس دارچی نگا اس کے علاوہ اور ثابت مسالہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو یہ سارا اس میں میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا میں مکس کرتی ہوں اس کو آپ نے بھوننا نہیں نہیں تو یہ آپ کا مسالہ کالا ہو جائے گا جل جائے گا تو اب اس کے اندر میں آلو اور مٹر ڈالوں گی اور وہ ڈال کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو مسالہ ہمارا بلکل اچھی طرح بھون چکا تھا تو اس میں میں نے ایک کلو مٹر ڈالیا اور ایک کلو ہی میں اس میں آلو ڈالوں گی اور ان کو میں بہت اچھی طرح پہلے بھونوں گی اور اس کے بعد میں میں اس میں پانی شامل کروں گی تو اس کو میں دس میٹ کے لیے اچھی طرح بھون لوں گی اگر آپ نے زیادہ بڑے آلو کٹے ہوں تو پہلے آلو کو آپ کر لیں اور مٹر بعد میں کیونکہ پھر آلو آپ کے کچھے رہ جائیں گے تو یہ میں نے نورمل میڈیم سائز میں ہی کٹے ہیں تو اس کو میں نے مٹر کے ساتھ بھی ڈال دوں گی ہائی فلیم کر دوں گی اور اب اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو بہت اچھی طرح بھوننا ہے اور اس کا جو ہے گھی وہ الگ ہو چکا ہے اور اب اس میں میں پانی شامل کروں گی پانی آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل کریں گے جتنا آپ کو شوربہ یا گریوی رکھ لیں تقریباً مجھے اتنا اس کا چاہیے اس کی گریوی تو یہ اوپر میں پانی ڈالوں گی جس میں یہ اچھی طرح گل جائے اور اب میں ککر کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے بند کروں گی پھر اس کے بعد میں کھول کر اس کو چیک کروں گی اور دوبارہ اگر پکنے کی ضرورت ہوئی تو پھر میں دوبارہ اس کو بند کر دوں گی پانچ منٹ بعد میں نے ککر کو کھول دیا صرف پانچ منٹ میں نے اس کو ویٹ لگایا تھا آپ اس سے زیادہ اس کو ویٹ مت لگائیے گا نہیں تو یہ بلکل گل جائیں گے تو مٹر بھی کل چکے ہیں اور آلو بھی کل چکے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی دھنیا جو کہ اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپ اس میں ڈھنیا ضرور ایٹ کرنا اور ایک چٹکی میں اس میں گرم مسالہ پاوڈر ڈالوں گی خوشبوں کے لئے یہ گرم مسالہ پاوڈر میں نے اس میں ڈالا اور اب اس کو میں مکس کر کے اور بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو دم پے پکنے دوں گی تاکہ اس کا گھیجو ہے وہ اوپر آجے اور دھنیا کا اور گرم مسالے کا فلیور اس میں آجے بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو دم پے لگا دوں گی صرف تھوڑی دے کے لیے میں اس کو دم کے لیے رکھ رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس آلو مٹر کری ہے ہماری بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کرنا اور کومنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ کیسا بنایا ہے یہ بہت ہی کوئک ریسپی ہے اور اب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کرنا تھنکس فور وچنگ دیسی کھانا اللہ حافظ موسیقی موسیقی